السلام علیکم آپ کا بھائی کبھال ایک دبعہ پھر حاضر ہے نئے انفارمیٹک ویڈیو میں آج سپیشلی ریکویسٹ کی جانے والے کہ سر آپ ہمیں بوڈی سے میرمیٹ لینا بتا دیں آج ہم نے ایک کہلیں سفارش کی ہے آپ لوگوں کی وقت ان سے کہ آپ ہمیں ایک ویڈیو ریکوارڈ کروا دیں ان کی مہروانی کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہمیں اور ان کی اجازت سے ان کی بوڈی میرمنٹ لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بوڈی میرمنٹ جیسے جیسے لینے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اسی میرمنٹ سے ہم نے آگے سائز کیسے بنانا ہے اگر اس ویڈیو کی لینٹ زیادہ لمبی نہ ہوئی تو میں اسی میں بتا دوں گا اگر لینٹ زیادہ ہوئی تو پھر ہمیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر اس کا آپ کو سائز سمجھانا پڑے گا تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اب ہم بڑھتے ہیں بلا تحتیل ان کے سائز کی طرف جی سب سے پہلے ہم نے انشاءاللہ لینٹ کا آپ نے یہ دیکھنا ہے غور کر لیجئے گا کہ آپ نے لینٹ رکھنی کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ شولڈر پہ جہاں پر آپ کے یہ تیرے کی سلائی ہوتی ہے یہ آپ کو شولڈر کی سلائی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر آپ نے بلکل اس شولڈر کے سینٹر میں رکھنا ہے ان کیس اگر بازو کمیل شرٹ صحیح نہیں بنی ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شولڈر کے بلکل سینٹر میں یہاں پر رکھیں اور یہ چیز دیکھیں اچھا جیسا کہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں فٹنگ والا ڈارٹ پوائنٹ یہ فٹنگ والی شرٹ دیکھنی ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں فٹنگ ڈارٹ پوائنٹ کا آپ کو بتاتا ہوں ڈارٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ڈارٹ پوائنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ان کا ڈارٹ پوائنٹ بن رہا ہے یہاں پر 11 پہ یہ ہو گیا فرس سائز آپ نے ترتیب سے لے لینا ہے اگر جو ہمارا ہیلڈی سائز ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے ان کا چیسٹ یہ جو چیز ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے اب اس کے لیے ہمیں یہاں پر یہ جو پورشن ہے اس کو ہم بس کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں وہ سائز یا میرمیٹ لینی پڑتی ہے اس کا جب میں چیسٹ کی فٹنگ پر جاؤں گا پھر بتا دوں گا یہ دیکھئے گا 11 پر ان کا آگئے ڈارٹ پوائنٹ آپ نے یہ غور کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر رکھنا ہے انچی ٹیپ یہ دیکھیں ان کی چیسٹ کور کرنی ہے جہاں پر یہ آرہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں پر ان کی چیسٹ کور ہوگی ان کی آرہی ہے یہ چودہ انچ پر بیس کی لائن ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے یعنی کہ یہاں پر آپ نے اس چیز کو ایسے چیسٹ کے ساتھ بلکل ایسے میر کرنا ہے اور یہاں پر یہ اپنے یہ انگلی آپ نے یہ رکھنی یہ والی انگلی رکھ لیں آپ خود رکھ لیں یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جن کا سائز لے سکتے ہیں لینا وہ خود بھی رکھ لیتے ہیں اس میں یہ آپ کی انگلی ہوگی اب لیندھ کی بات آگئی یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے یہ رکھ لی اب لیندھ پہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں لیندھ اگر تو آپ نورمل کرتے کی بنانا چاہ رہے ہیں نورمل کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر نیز تک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں نیز نیز تک کر لیں ٹھیک ہے کمیز کی یا کرتے کی یہاں پر گھٹنے تک آپ اس کو یہ نہیں کے لے سکتے ہیں پھر لیندھ ہے لونگ شرٹ لینی ہے لونگ آپ 44 پر یہاں تک لے سکتے ہیں پھر آپ کے ٹیسٹ ہے آپ جتنا آپ اس کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں لیندھ میں کوئی ایشو نہیں رہتا یہ آپ کو ہوگی کیا کیا چیز نوٹ کروائی میں نے شولڈر سے آپ کی آپ کا ڈارٹ وائنٹ ڈارٹ وائنٹ کے بعد ویسٹ لائن جہاں پر آنی ہے جہاں سے ہماری شرٹ کی فٹنگ بن نہیں ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہو گئیں اب ان کا ہم ساتھ ہیں سائز لکھتے بھی ہیں ان کا ڈارٹ وائنٹ آیا تھا 11 پر ٹھیک ہے اور ان کی جو ہماری ویسٹ لائن آئی ہے ان کی آئی ہے 14 پر اور اس کے بعد ان کا جو آیا ہے لیندھ ہم اس کا شرٹ کا ہی آکاونٹ کرتے ہیں 38 پر ٹھیک ہے یہ ان کی آگے 3 سائز اب آگے بڑھتے ہیں یہ لیں جی اب جتنے بھی اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا جو مجھے سائز بھیجتے ہیں اگر اپنا کچھ بنوانا چاہتے ہیں یا تو وہ خود سائز خود آپ خود سے سائز لے ہی نہیں سکتے مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ خود کا سائز کیسے لیا جاتا ہے آپ کو کسی کے ساتھ کسی کو کہہ کر سائز لینا پڑتا ہے یا دلوانا پڑتا ہے پھر جا کے سائز بنتا ہے پھر میں آپ کی بات بھی سمجھ سکتا ہوں اور میں آپ کو کام بھی بتا سکتا ہوں یہ چیز ہوگی اب دوسرا سائز ہم نے سائز شروع کرنا ہے چیز سے دوسرا سائز آگیا ہم نے اسی طرح یہ دیکھنا آپ نے چیز ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے یہ والا جب ہم نے چیز کور کرنی ہے چیز میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا انچی ٹیپ پورا بوڈی کے بلکل سیدھا ایسا نہ ہو کہ فرنٹ پہ آپ کا یہ چیز پہ سیدھا ہو بیک سے انچی ٹیپ نیچے ہو یا اوپر ہو آپ نے ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے یہ چیز مش نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے یہ والی چیز یہ دیکھئے گا یہ ہم نے چیز میر کرنی ہے چیز میں گیپ کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ لوز نہیں ہے صرف لوز کتنا ہونا چاہیے ایک تو ہوتا ہے نا آپ ایسے کرتے ہیں جی ایسے لوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ چیز یہ چیز یہ آپ کی ایک جو آپ کی فنگر ہے صرف اتنی ہونے چاہیے اور بلکل انچی ٹیپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنا آپ کا انچی ٹیپ اس کے اوپر آنا چاہیے سائز میں اگر آپ لیتے ہوں گے سائز آپ کا ایک فارمولہ ہے لیکن بیسک اور پرفیشنل طریقہ آج انشاءاللہ آپ کو سمجھانا ہے یہ ویڈیو میں روز نہیں بنا سکتا ہے ان کی مہربانی بھی کیجئے گا ان کو اپریشیٹ بھی کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا اور ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ان کو چلے رازی کیا یہ ان کی چیسٹ آ رہی ہے 35 انٹ صحیح ہے اب نیچے آ جاتے ہیں جہاں پر ہم نے ویسٹ کی لائن لی تھی یہاں پر ہم نے ویسٹ لی تھی چودہ پر 35 چیسٹ آ گئی اور 32 ان کا ویسٹ آ گیا یہ ہم دو چیزیں لکھ لیتے ہیں 35 and 32 آ گئی یہ ان کا ویسٹ لائن ہو گیا اب آگیا ہپ کا سائز ہپ کا سائز کے لیے بھی دیکھنا ہے جہاں پر ہم نے چوک بنانا ہے شرٹ کا ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے یہ دیکھئے گا ذرا اب پیچھے دیکھ لیں ذرا انچی ٹیپ پلکل برابر آنا چاہیے میں کوئی پیچھے سے ایسا کہہ لیں ایسے ایسے گھما کے نہیں لارا یہ جیسے ہوتا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ انچی ٹیپ ہمارا سیدھا آ رہا ہے بازے کیس میں کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں 39 ان کا پیسے ہپ کا سائز آ رہا ہے یہ دیکھیں 39 ایسے آئے گا گیپ کتنا ہے صرف ایک فنگر کا ہے صحیح ہے 35 آگے اگر آپ نے کیا کیا اگر آپ نے ایسے احتیاد نہ کیا وہاں سے انچی ٹیپ پہنچا ہوا تو یہ دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا ہے نیچے اگر آپ نے انچی ٹیپ ایسے نیچے کر دیا اور ایسے اوپر پکڑ کے کرتے ہیں 40 نہیں ان کا بیسک کتنا سائز ہے بیسک دیکھ لیجئے گا یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں 14 ان کا ہپکا سائز آ رہا ہے جہاں پر یہ شرٹ کے چوک بن رہے ہیں اب شرٹ کے چوک بننے کہاں پر چاہیے یہ سائیڈ سے آپ کی مرزیب نیچے کرنا ہے جو بیسک ہے وہ یہاں تک بنتے ہیں یہ تین چیزے ہوگی ان کا 40 ہپکا سائز ہو گیا یہ ہم نے 40 انچ اس کی ہپ لیک دی ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات آجتی یہ تیرے کی شولڈر کی دوں اچھا بات آتی ہے ان کے شولڈر کی کہ ان کا شولڈر کتنا ہونا چاہیے اب یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا جو انہوں نے یہ شرٹ پہنی ان کا شولڈر کام پر آیا ہوا ہے میں اکثر شولڈر بناتا ہوں اونچا اچھا اونچا بنانے کے لیے شولڈر ہم نے یہ جو ہماری ہڈی ہوتی ہے یہ شولڈر والی یہ چیز دیکھئے گا اس شولڈر کی ہڈی کو ہم نے بالکل مدنظر رکھنا ہے اسی ہڈی کے اوپر ہم نے یہ والا انچی ٹیپ رکھنا ہے اور یہ والا اس کا شولڈر بنانا ہے اب اس کا شولڈر بنا رہا ہوں میں ساڑھے تیرہ انچ ٹھیک ہے اگر بنانے والے اس کا شولڈر دیکھیں سولہ بھی بنا سکتے ہیں پندرہ بھی بنا سکتے ہیں ان کی مرضی لیکن ہم کتنا بنا رہے ہیں ساڑھے تیرہ انچ اب اسی طرح یہ دیکھئے گا ذرا جہاں پر ہم نے یہ شولڈر لے لیا یہ دیکھئے یہ شولڈر ساڑھے تیرہ لے لیا ہم نے یہیں پر انچی ٹیپ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بازو کی لیندھ لینی ہے بازو آپ کا ٹونٹی ٹو ہے بازو ٹونٹی ہے بازو جتنا تھری کورٹر فور ایور اس جگہ سے آپ کے یہ بازو کی لیندھ آگے چلے گی بات سمجھ آگی آپ کی مطلب ہے شولڈر کا بھی آپ کو کونسٹ سمجھ آگیا اور بازو کا بھی اچھا شولڈر زیادہ کریں گے شولڈر زیادہ کریں گے بازو کم کرنا پڑے گا شولڈر کم کریں گے بازو زیادہ کرنا پڑے گا بات سمجھ رہے ساڑھے تیرہ ان کا ہم شولڈر تیرہ ان کا رکھ رہے ہیں اور بازو ان کا لے لیتے ہیں چلیں جی فل ہی لے لیتے ہیں ان کا کر لیتے ہیں بیس ہنچ یہ لیں جی یہ ہو گیا ہمارا بازو اب آتی ہے بات کہ ہم نے یہاں پر آرم ہول کا سائز کیسے لینا ہے اب دیکھ لیجئے گا یہ چیز زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے گا بازو ایسے کھڑا کریں اگر تو جو جم کرتے ہیں جن کے یہ ڈولش آلٹ ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے لیں باقی جو نورمل ہے پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے یہاں پر یہ دیکھئے گا ان کا بازو اگر ہم کرتے ہیں اس طرح بلکل فٹنگ میں بلکل ٹائٹ ساڑھے تیرہ اچھا بازو کو ہم نے صرف ایک انچ کا لوس کرنا ہے یہ دیکھیں ایزی اتنا گھما کے دیکھ لینا ہے یہ ساڑھے چودہ سات ساڑھے سات انچ ہم اس کو بازو ان کا یہ بنا سکتے ہیں بازو ساڑھے سات بن گیا اس کے ساتھ اس کے اکارڈنز ساڑھے آٹھ اس کا آرم ہول بن گیا یہ دیکھیں جی ہم لکھ رہے ہیں ساڑھے ساتھ اور پلس ساڑھے آٹھ ٹھیک ہے اچھا دوسری صورت میں آپ کو بتا رہا تھا جن کا سائز چیسٹ کا زیادہ ہے وہ دیکھنی ہے چیسٹ کا یہ والا پورشن جو ہوتا ہے چیسٹ کے اوپر یہ والا جس کو بست بولتے ہیں ان کا ہوتا ہے یہ چیسٹ نیچے ہوتی ہے پرابلم ہے سائز تو پورا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھئے گا یہاں پر آپ نے ایک سائز اس طرح بھی لے لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ عام کہہ لیں کہ ٹین پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ والی چیز اوپر والا اپر پورشن ہمیں میر کرنا پڑے جن کا چیسٹ کہہ لیں کہ ٹونٹی فور یعنی کہ ٹونٹی فور سے اوپر جاتا ہے اور سائز اوپر جاتا ہے ان کا ایج یا سائز کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس چیسٹ نیچے آ جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ والا پورشن کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ والا سائز علیدہ نوٹ کرنا پڑتا ہے اور وہی ڈارٹ پوائنٹ کے ساتھ یہ والا علیدہ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کی آتی ہے کیا نام ہے ویسٹ کی لیند چھیک ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی اب ٹراؤزر کا مسئلہ ہے ٹراؤزر کا ہمارے نزدیک ہماری چھیری میں ٹراؤزر کا ہم سائز گنا لیں ٹراؤزر بن جاتا ہے جب ہم نے ان کا بوڈی میرمنٹ لے لیا پھر ہمیں وہ کہہ لیں کہ نفسیات ان کی ہوتی ہے اچھا اس نے سائز تو لیا اسی یہ ٹراؤزر کیسے بنائے گا ٹراؤزر بنائے گا خراب کر دے گا سائز بورا نہیں ہوگا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جن کی نفسیات ایسی ہوتی ہے جو کسٹمر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹراؤزر کا سائز لے لیں پھر ہماری مجبوری ہے کہ ان کے ٹراؤزر کی سائز لینی ہے بیسک ٹراؤزر کی کیا چیز ضروری ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ٹراؤزر کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انچی ٹیپ پکڑا دینا ہے جہاں پر آپ نے یہ دیکھیں ٹراؤزر اپنا رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ نے انہی کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے پاؤں ساتھ بلانے ہیں ایسے سیدھا بلکل سٹینڈ کھڑو سٹینڈ ایسے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ٹراؤزر کی لیندھ کے لیے اگر آپ نے شلوار لینی ہے پھر کیا ہوگا پھر آپ ایسے بھی مجھر کر سکتے ہیں کوئی نہیں جب آپ ٹراؤزر بنا رہے ہیں جب آپ ٹراؤزر بنا رہے ہیں پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ رکھنا پڑے گا رکھ لیا اس کے بعد یہ والا اب نیچے ذرا گوھر کیسے گا اگر تو ہم بناتے ہیں پورا ٹراؤزر ٹھیک ہے ان کی لیندھ آ رہی ہے یہ 36 کیپری بناتے ہیں پہنی جائے گی پھر 38 بھی ہو جائے گا نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے اب یہ لیندھ ہو گئی بس سمجھیں کہ لیندھ ہماری کور ہوگی سمجھیں کہ ان کا ہمارے پاس ٹراؤزر کا سائز آ گیا ہمیں اب مزید ان کے یہ دیکھیں 36 ہم نے یہ ان کے ٹراؤزر کی لیندھ لکھ دی اب اس کے بعد ان کے ٹراؤزر کی ہمیں سائز لینے کی مزید ضرورت نہیں ہے ان کی تھائز کی ضرورت نہیں ہے اب جو تو دیکھیں نیو کام کرنے والے بگنر لیول پہ ہیں میں نے ان کے لیے کلاسز کا بھی سمجھیں سلسلہ شروع کی ہے تو آہستہ آہستہ وہ یہ چیزیں سمجھیں گے جو بگنر لیول پہ ہیں جنہیں نہیں سمجھ جاتے ہیں ان کی مجبوری ہے سائز لینا ان کے لیے کیا ہے اب میں ان کی تھائز پہ نہیں جاؤں گا میں ان کا سائز نہیں لوں گا ان کی مہربانی انہوں نے اتنا تعاون کیا ہمارے ساتھ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں مزید آگے تک نہیں جاؤں گا کیونکہ الحمدللہ ہم مسلم کنٹری ہیں جتنا ہم لیمیٹیشن میں رہتے ہوئے اپنے کام کے اکورڈنس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے ہم نے مخلص طریقے سے ان کے توصل سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی ٹراؤزر کی تھائز میں آپ کو اپنی میجر کر کے بتا دیتا ہوں وہ آپ خود سے بھی میجر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ایسے لینا ہے بالکل جہاں پر آپ نے آپ کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ایسے رکھ کے ٹراؤزر کی آپ نے یہ سائز کور کر لینی ہے باقی جب آپ کے پاس میں کر رہا ہوں یہ والا سائز ہے باڈی کا سائز آپ نے ریکارڈ کر لیا پھر آپ کو مزید کسی سائز کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں اگر یہ بلاوز کا سائز دوتا ہے پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا پھر وہ طریقے کار ہوگا ہمارا یہ کلچر اگر کسی نے مجھے انڈیا سے دیکھنے والے ہیں بلاوز کے سائز کی نہ سمجھے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ پھر آپ کو بلاوز کا سائز بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ ایک سائز سا تقریباً ایسا کہلیں کہ یہ میڈیم سمال کے سائز کے قریب ہے سمال سائز یہ تقریباً بن رہا ہے اب اس کو سائز بنانے کا طریقہ یہ دیکھ لی جگہ یہ ان کا سائز پورا نوٹ ہو چکا ہے بورڈی میئرمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اب اس نے جب کٹنگ ہونا ہے تو کسی ساب سے ہونا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو چیز میں نے نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انصاف کرنی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اگر اس ویڈیو میں کوئی سوال ہو کوئی آپ کی پریشانی ہو سمجھ نہ آئے دیئے گا واتسائب نمبر پہ آپ ایک وائس میں سے چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ جیسے پوسیبل ہوا آپ کو ریکلائی دیں گے ہماری کوشش اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا لازمی کلک کی دیجئے گا اب دیں اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ